موسیقی دوستو اگر آپ نے آج کی ویڈیو کو دیکھ لیا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کھانا کھانے کے بعد سونف کھانے کے اتنے سارے فائدے ہیں تو آپ ضرور سونف کھانا آج سے ہی اسٹارٹ کر دیں گے تو پلیز آج کی ویڈیو کو بالکل بھی مس نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی فیملی صحت مند رہے اور آپ جان پائیں کہ کس طرح سونف ہمیں فائدہ کرتی ہے کیونکہ ہم لوگ سونف کو صرف ایک کچن میں استعمال ہونے والا مسالہ سمجھتے ہیں اس لئے بہت فائدہ مند ہے اس لئے دوستو سونف کو اگر صحیح دھنگ سے استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے پیٹ سے جڑیوی ساری بیماریوں کا علاج کرتی ہے تو آج میں آپ کو سونف کھانے کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ سونف کا صحیح دھنگ سے استعمال کریں تاکہ سونف کے ذریعہ بہت سی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر سکیں تو دوستو آئیے جانتے ہیں کھانا کھانے کے بعد سونف کھانے کے بہت سارے فائدوں کے بارے میں دوستو کھانا کھانے کے بعد جب بھی ہم سونف کھاتے ہیں تو سب سے جو بڑا فائدہ ہے کہ ہمارا کھانا ڈبل سپیڈ سے حضم ہو جاتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پیٹ کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں الگ الگ طرح سے وقت لیتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کھایا کیا ہے اگر تو آپ فل کھا رہے ہیں تو وہ تین سے پانچ گھنٹے میں ہی ڈائجسٹ ہو جائیں گے اگر آپ اناج کھا رہے ہیں تو اسے ڈائجسٹ ہونے میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے تک لگ سکتے ہیں تو دوستو وہیں اگر آپ نے کھانا کھانے کے بعد اوپر سے سونف کھا لی تو آپ کا جو کھانا ہے وہ دس سے بارہ گھنٹے میں ہی ڈائجسٹ ہو جائے گا کیونکہ دوستو سونف کے اندر فائبر کی مقتار بہت زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے یہ ہمارے آنتوں کو مضبوط کرتی ہے اور کھانے کو فوری ڈائجسٹ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے ساتھی سونف ہمارے پیٹ میں نئے انجائمرز بنانے میں بھی مدد کرتی ہے جس سے کہ ڈائجسٹ پروسس فاسٹ ہو جاتا ہے آپ سوچیں گے کہ ڈائجسٹ اگر جلدی ہو جائے گا تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا دراصل دوستو جب بھی کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے تو کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہماری باڈی کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ہماری زیادہ انرجی اسی پر لگ جاتی ہے اسی وجہ سے اگر آپ نے ہیوی کھانا کھایا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے مان لیجیے آپ نے چنے کھائے ہیں تو اس کے بعد آپ کو زیادہ نیند آئے گی اگر آپ نے پراتھے کھائے ہیں تو آپ کو زیادہ نیند آئے گی وہیں اگر آپ نے فل کھائے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ کو ایکٹیونس آئے گی وجہ کیا ہے کہ جب بھی ہم ہیوی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے ہماری جو باڈی ہے وہ ساری انرجی کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں لگا دیتی ہے جس سے کہ آپ کو ویکنس محسوس ہوتی ہے لیکن جب آپ کھانا کھانے کے بعد سونف کھائیں گے تو آپ کا کھانا جلدی ڈائجسٹ ہو جائے گا جس سے کہ آپ کی انرجی ویسٹ ہونے کی جگہ پر اور کام میں لگے گی جس سے آپ کو ایکٹیونس رہے گی ہے دوستو کھانا کھانے کے بعد اگر سونف کھائیں گے تو آپ کو ایسیڈیٹی کی پرابلم نہیں ہوگی اب یہ جو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے اس سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اگر آپ کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے تو آپ کا کھانا کھانے کو منی نہیں کرے گا ایسیڈیٹی کی پرابلم ہونے سے خون میں ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے جس سے کہ آپ کو جوڑوں میں درد جیسی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ہارمونل ان بیلنس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے کہ ڈائیپٹیز تھائرائیڈ اور نجانے کتنی ہی بیماریاں آپ کو صرف ایسیڈیٹی ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اسی لئے اگر آپ کھانا کھانے کے بعد سونف کھاتے ہیں تو آپ کو ایسیڈیٹی کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز کھائی جس سے آپ کے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے لیکن اگر آپ اسے کھانے کے بعد سونف کھاتے ہیں تو آپ کو گیس کی پرابلم بھی نہیں رہتی یعنی کہ سونف کھانے سے گیس کی پرابلم سے بھی انسان بچ سکتا ہے دراصل دوستو گیس کی پرابلم کو ہم ایسیڈیٹی کی پرابلم کہہ دیتے ہیں کیونکہ دوستو جب بھی ہماری باڈی میں گیس کی پرابلم ہوتی ہے تو اس سے ہماری باڈی میں درد ہونے لگتا ہے تو اگر آپ سونف کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے ہارمونل چینجز بیلنس میں رہیں گے اور اگر ہارمونل چینجز بیلنس میں رہیں گے تو اس سے آپ پین کی پرابلم سے بچ سکتے ہیں اس لیے کھانا کھانے کے بعد اگر آپ سونف کھاتے ہیں تو گیس کی پرابلم سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد سونف ضرور کھائیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چل فر نہیں پاتے ان کے گھٹنوں میں جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے پہلے تو یہ پرابلم پچاس کی ایج کے بعد ہوتی تھی کیونکہ پچاس کی ایج کے بعد ہماری باڈی کیلشم کو ایبزور کرنا کم کر دیتی ہے اور پچاس کی ایج کے بعد جب باڈی میں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے جوڑ ایکٹیو نہیں رہتے جوڑ گسنے لگتے ہیں اور جوڑوں کے درد کی پرابلم ہو جاتی ہے لیکن دوستو آج کل ہماری ڈائٹ میں کیلشم کی کمی ہے جس وجہ سے ہماری باڈی میں کیلشم کی کمی تیس کی ایج میں ہی ہو جاتی ہے اس لیے آج کے دور میں تیس سے چالیس کی ایج میں ہی انسان کے گھٹنوں میں درد ہونا اور جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے ہمیں چلنے فرنے میں پرابلم ہوتی ہے لیکن دوستو جب آپ سونف کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو جوڑوں کے درد کی پرابلم سے راحت ملتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے بال جڑتے ہیں تو آپ کو سونف کا استعمال کھانا کھانے کے بعد ضرور کرنا چاہیے کیونکہ دوستو جب بھی ہمارے بال جڑتے ہیں تو اس کے پیچھے کی وجہ ہمارے خون کی گندگی ہو سکتا ہے لیکن جب آپ سونف کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا پیٹ صاف ہوگا اور آپ کے خون کی گندگی ٹھیک ہوگی جس وجہ سے آپ کے بالوں کا جڑنا ایک ہی مہینے میں بند ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے چہرے پر پمپلز نکر رہے ہیں تو آپ کئی طرح کے بیوٹی پروڈکس لگاتے ہوں گے آپ نے کئی طرح کی دوائیاں بھی کھائی ہوں گی لیکن دوستو اگر آپ چہرے کے پمپلز کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو سونف کو کھانا کھانے کے بعد ضرور کھائیں دراصل دوستو جب بھی ہم کھانا کھانے کے بعد سونف کھاتے ہیں تو اس سے ہماری آنتیں صاف ہوتی ہیں جس سے ہمارا خون صاف ہوتا ہے اور پمپلز کے پیچھے کی وجہ ہمارے خون کی گندگی ہی ہوتی ہے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے پمپلز ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ کھانا کھانے کے بعد سونف کھاتے ہیں یہاں تک سونف ہماری باڈی میں سے کینسر کو بھی ختم کر سکتی ہے کیونکہ دوستو سونف میں بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس اور انٹی کارسینوجینک جیسے اجزاء ہوتے ہیں جس وجہ سے سونف ہماری باڈی میں سے فری ریڈیکلز کو ڈیمیج کرتی ہے اور ہمیں کینسر سے بچاتی ہے دوستو آج کے دور میں کینسر کی پرابلم بہت بڑھ گئی ہے ویسے تو آپ نے سنائی ہوگا کہ کینسر کا پہلے اسٹیج پر پتا چل جاتا ہے لیکن دوستو بہت سارے ایسے بھی کیسز دیکھے گئے ہیں جس میں کینسر کا پتا اس کی لاسٹ اسٹیج یعنی فورت اسٹیج پر پتا چلتا ہے اور اس وقت انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ایک سے دو مہینے میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی کہ کینسر کی بیماری کا کبھی کبھار انسان کو پتا بھی نہیں چلتا اور انسان اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اسی لئے دوستو کینسر جیسی بیماری سے بچ کر رہنا بہت ہی ضروری ہے پرانے زمانے میں یہ بیماری بہت نکے برابر تھی لیکن آج کل یہ بیماری بڑھ گئی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ کینسر سیلز ہے کیا کینسر سیلز دوستو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں اور ہماری باڈی لیونگ سیلز سے بنی ہے لیونگ سیلز ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں اور یہ جسم سے نکلتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھار ہماری باڈی میں یہ ڈیڈ سیلز اور نئے سیلز بنانے لگتے ہیں اسی وجہ سے اس پارٹیکیولر جگہ پر ٹیومر ہو جاتا ہے لیکن دوستو اگر آپ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلی چیز کا جو دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ کھانا ہے جو لیونگ ہے ہم کھاتے ڈیڈ ہیں اور جینا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ڈیڈ کھانے کا مطلب ہے اگر آپ بسکیٹ نمت کو کھا رہے ہیں تو یہ چیزیں مری ہوئی ہیں ان کو مٹی میں بو کر دیکھئے ان سے آپ کو کوئی بھی پودا نہیں ملے گا وہیں اگر آپ فلوں کے بیجوں کو مٹی میں بوئیں گے تو ان سے آپ کو فل ملیں گے کیونکہ فلوں میں زندگی ہے جس چیز میں خود میں زندگی ہے اسے کھانے سے ہی آپ کو زندگی مل سکتی ہے کہ ہم بیمار نہ ہوں تو دوستو ایسا possible نہیں ہے اسی لئے دوستو آج کل کینسر کی پرابلم بڑھ گئی ہے میں آپ کو ایک چیز سوجسٹ کروں گا کہ آپ وہ کھائیں جو سیدھا قدرت سے آتا ہے فل کھائیں کچھی سبزیاں کھائیں سیلڈ کھائیں سپراؤٹس یا پھر ڈرائے فروٹس کھا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کینسر سے ہمیں بچاتی ہیں اور اگر آپ کھانا کھانے کے بعد سونف کھاتے ہیں تو یہ سونف بھی ہمیں کینسر سے بچاتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ڈائیپٹیز یعنی کہ شگر جیسی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں یا ڈائیپٹیز کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سونف کھانا کھانے کے بعد ضرور کھانی چاہیے دراصل دوستو جب بھی آپ کھانا کھانے کے بعد سونف کھاتے ہیں تو یہ کھانے کو جلدی حضم کر لیتی ہے جس سے کہ ہماری باڈی میں انرجی پریزر رہتی ہے اور یہ انرجی انسولین بنانے میں ہماری مدد کرتی ہے لیکن جب آپ کھانا کھانے کے بعد سونف نہیں کھاتے تو آپ کی باڈی کی ساری انرجی کھانے کو ڈائیجسٹ کرنے میں لگ جاتی ہے اور باڈی انسولین کو پروڈیوسی نہیں کر پاتی اسی لئے دوستو جب آپ کھانا کھانے کے بعد سونف کھائیں گے تو آپ کی باڈی میں انسولین کا پروڈیکشن بڑھے گا اور آپ کی جو باڈی ہے وہ ڈائیپٹیز سے بچ جائے گی سونف کے اندر دوستو بہت سارا آئرن بھی ہوتا ہے اور یہ ہماری باڈی میں نیا خون بناتا ہے ہر ایک کی باڈی میں خون کی مقدار ایک جتنی ہونی چاہیے دوستو کسی کی بھی باڈی میں خون کم نہیں ہونا چاہیے لیکن آج کل کے دور میں پچاس پرسن لوگوں کی باڈی میں خون کی کمی ہے وجہ ہے کہ ہم لوگ ایسی چیزیں نہیں کھا رہے ہیں جس میں آئرن ہو اسی وجہ سے ہماری باڈی میں خون کی کمی ہو جاتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ خون کی کمی ہونے سے ہوتا کیا ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی باڈی میں خون کی کمی ہو لیکن آپ کو معلومی نہ ہو دراصل خون کی کمی ہونے سے آپ کو چکر آ سکتے ہیں سستی رہ سکتی ہے آپ کے باڈی آرگن اچھے سے کام نہیں کریں گے تو آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو سکتی ہے بال جڑ سکتے ہیں کیڈینی میں اسٹونز ہو سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ایسی پرابلم ہو سکتی ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو ہو تو دوستو خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کھائیں جس میں آئرن ہے جیسے کہ پالک یا پھر سونف کا استعمال کریں لونگ کا استعمال کر سکتے ہیں الائچی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں اور ہماری باڈی میں نیا خون بنانے میں مدد کرتی ہیں اس کے علاوہ دوستو سونف آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہے آنکھوں کی روشنی کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں پر لگے چشمے کو اتارنا چاہتے ہیں تو آپ کو سونف بادام اور دھاگے والی مصری تینوں کو برابر مقتار میں لے کر پیس کر اس کا پورڈر بنا لینا ہے اس پورڈر کا ایک چمچ رات کو سونے سے پہلے گائے کے دودھ کے ساتھ لینا ہے اور ایسا لگاتار تین مہینے کرنے سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی اور آپ کی آنکھوں کا چشمہ اتر جائے گا آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے کے لیے سونف بہت ہی اچھی ہے کیونکہ دوستو آج کل کے دور میں ہم لوگ موبائل لیپ ٹاؤس پر زیادہ کام کرتے ہیں جس وجہ سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہونا ایک کومن سی بات ہو گئی ہے اور اس کے لیے لیزر ٹریٹمنٹ کروانے سے سو گناہ بہتر ہے سونف کا استعمال کرنا سونف بادام اور دھاگے والی مصری ان تینوں چیزوں کے ذریعے آپ اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھا سکتے ہیں آپ اپنے چشمے کو اتار سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو سونف لیور کے لیے بھی اچھی ہے لیور سیرویسز یا پھر فیٹی لیور ایسی ایسی لیور سے جڑی ہوئی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں یا ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سونف کو کھانا کھانے کے بعد ضرور کھائیں کیونکہ سونف ہمارے لیور کو ایکٹیو کرتی ہے لیور کو بائل جوز پروڈیوس کرنے میں مدد کرتی ہے اور یہ ہمارے ڈائیجیشن میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سونف بہت ہی اچھی ہے کھانا کھانے کے بعد جو انسان سونف کھاتا ہے وہ موٹا پے کا شکار نہیں ہوتا اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ کھانا کھانے کے بعد سونف ضرور کھانی ہے دوستو اس طرح سے اگر آپ سونف کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کی بہت ساری بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں دیکھا دوستو سونف کے کتنے فائدے ہیں اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اپلائے کریں اور آپ دیکھیں گے کہ بیماریوں سے ہمیشہ بچے رہیں گے اور آپ کی باڈی ہمیشہ صحت مند رہے گی لیکن دوستو ہم لوگ ان چیزوں کو اپناتے نہیں ہیں ویڈیو میں باتوں کو سن لیتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں پلیز دوستو ایک بار میرے کہنے پر کھانا کھانے کے بعد سونف کھانا شروع کر دیں ایک چمچ سونف کھائیے آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ ایک ہفتے میں آپ کو کتنے فائدے ہو رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ورسے فیس بک پر شیئر کریں ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نکہ بان